سٹوڈنٹس آربیٹل ویلوشٹی پہ پرابلم ڈسکس کرتے ہیں ہم ایک ارث سیٹلائٹ ہے اور سٹیٹمنٹ میں وہ ایک سرکولر آربیٹ میں جو ہے وہ موو کر رہا ہے ڈسٹنس جو ہے اس کا ارث کی سرفس سے وہ 384000 کلومیٹر ہے ٹھیک ہے اور اس کی آربیٹل ویلوشٹی کیا ہوگی وہاں پہ اور اس ٹائم یعنی کہ پیریڈ آف ون ریولوشن ان ڈیز یعنی کہ وہ ایک ریولوشن کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم لے گا اور وہ ٹائم ہم نے ڈیز کے لحاظ سے بتانا ہے کہ کتنے دنوں میں وہ ایک چکر کمپلیٹ کرے گا ارث کے اراؤنڈ ٹھیک ہے اور اس ساتھ میں ہم نے یہ بھی بتانا ہے جو ہے وہ آربیٹل ویلوشٹی بتانی ہے ٹائم پیریٹ لینا ہے اور ساتھ میں ہمیں جو گیون ہے وہ میس آف ارث گیون ہے ٹائم ہے اس کی ویلو ہمیں گیون ہے 6 in 10 پر ریس ٹو 24 کجی اور ریڈیس ارت کا گیون ہے 6400 کلومیٹر اور سب سے پہلے یہی گیون ڈیٹا ہم جو ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ ڈیٹا ہمیں کیا گیون ہے گیون ڈیٹا اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں اس کا ارث سرفیس سے ڈسٹنس گیون ہے اور اس کو ہم ایچ سے ریپیزنٹ کر لیتے ہیں اور یہ کتنا ہے جی 384000 اور کلومیٹر میں ہے ٹھیک ہے اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ آرث کا ریڈیس گیون ہے یہ بھی لکھ لیتے ہیں ساتھ کیپٹل آر یہ کتنا ہے جی یہ 6400 کلومیٹر ہے اور پھر آرث کا میس گیون ہے کیپٹل ایم سے ریپیزنٹ کیا گیا ہے اور یہ ہے سکس انٹو ٹین پر ایسٹو ٹونٹی فور ٹونٹی فور کے جی ٹھیک ہے اور اب ہم جو ہے وہ اپنے سلوشن کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیچیوشن کی اس طرح کی ہے ٹھیک ہے کس طرح کی جو ہے وہ کنڈیشن ہے اس کے مطابق پھر ہم آگے جو ہے وہ دیکھیں گے سلوشن ہم نے کس طرح سے فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو ایکچلی ہم ہمیں جو ہے وہ ہم اگر یہاں پر ڈراؤ کر رہے ہیں رفلی کے جو ہے وہ ارتھ ہے اور یہ جو ہے وہ رفلی ہم ارتھ ریپیزنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس میں ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہ اس کے جو ہے وہ اردگرد جو ہے وہ ایک سیٹلائٹ ریوال کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ رفلی جو ہے وہ ہم ارتھ سٹرکچر بنا رہے ہیں اور پھر سیٹلائٹ ریوال کر رہے ہیں ایک سرکولر آرپٹ میں اس کو ہم یہاں سے یہاں پہ رپیزنٹ کرتے ہیں اس کے سرکولر آرپٹ کو یہ اس قسم کا سرکولر آرپٹ ہوگا یعنی کہ اس کا پاتھ ہے جو اس کی سرکولر وے میں جو اس کی موشن ہے اس طرح سے ہوگی ہم رفلی ہم ڈراؤ کر رہے ہیں اور پھر اگر سیٹلائٹ جو ہے وہ یہاں پہ موک کر رہا ہے اس پوز یہاں پہ اس آرپٹ میں موک کر رہا ہے اور ابھی وہ یہاں پہ ہے یہاں سے ہم اسے ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے لے کر ارث کی سرفس تک کا جو ڈسٹنس ہے میں بتایا گیا وہ ایچ ہے لیکن جو اس پہ اس پہ فورس اپلائی ہوگی سیٹل فورس جس کی وجہ سے وہ ارث کے رون فکس ریوال کر رہے ہیں فکس آرپٹ میں وہ ارث کے سیٹل سے اپلائی ہوگی اور ارث کا ریڈیس بھی ہمیں دیا گیا ہے اور وہ ہے آر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل جو ڈسٹنس بنے گا اس کا ارث کے سینٹر سے وہ آر اور ایچ کو ایڈ اپ کرنے سے بنے گا ٹھیک ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک بنے گا اور کس طرح سے آئے گا آر پلس ایچ سے ٹھیک ہے تو اب آئی ہوپ کے آپ کو اب سیچویشن کلیر ہے کہ اب ہم نے جو ہے وہ کس طرح سے سلوشن فائنڈ اٹ کرنا ہے ڈیٹا یوز کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ ٹوٹل ڈسٹنس جو ہے یہی لے لیتے ہیں اور اس کو ہم سمال آر سے ریپیزنٹ کر دیتے ہیں کیسے فائنڈ اٹ کرنا ہے آر پلس ایچ سے ویلیوز پڑ کرتے ہیں تو آر ایس ایکل ٹو یہ ہمارے پاس آجے گا سکس آزن فور ہنڈڈ اور پلس یہ تھری لیک ایٹی فور تھاوزنڈ ٹھیک ہے دونوں جو ہیں وہ کلومیٹر میں ہی ہیں تو یونٹ دونوں کے کمائنلی کلومیٹر میں ریپیزنٹ کرتے ہیں اور جب ایڈ اپ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس زلٹ آجاتا ہے تھری لیک نائنٹی تھاوزنڈ فور ہنڈڈ کلومیٹر ٹھیک ہے کلکولیٹر کی مدد سے ہم ایڈ اپ کر سکتے ہیں ڈیریکٹلی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سیمپل کلکولیشن ہے سیمپل ایڈیشن ہے یہ ہمارے پاس آگیا ٹوٹل ڈسٹنس اس ریڈیس ٹوٹل سرکل کا اس سرکل کا ٹوٹل ریڈیس اور اب ہم آر بیٹر لاؤسٹی کلکولیٹ کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم فارمولا دیکھتے ہیں کیا فارمولا ہے آر بیٹر لاؤسٹی کے لیے تو اس کو وی او سے ریپیزنٹ کر دیتا ہوں میں آر بیٹر لاؤسٹی کو اور اس کے لیے فارمولا ہے سٹوئنٹس کے روٹ آف کیپٹل جی کیپٹل ایم ڈیوائیڈ بائی آر اب کیپٹل جی کیا ہے یہ گریوٹیشنل کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور کیپٹل ایم ارث کا میس ہے اور آر یہ ٹوٹل جو ریڈیس ہم نے فائنڈ اوٹ کیا ہے ٹوٹل ڈسٹنس اور آر بیٹر لاؤسٹی کی ویلیو فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے آگے ان کی ویلیو سبجیوٹ کریں گے یہاں پہ پوٹ کریں گے تو وی او ہمارے پاس آجے گا اس کے روٹ آف جی کی ویلیو جو ہے وہ لکھیں گے اور جی کی ویلیو ہمارے پاس ہے سکس پوائنٹ سکس سیون یہ گریوٹیشنل کانسٹنٹ ہے اس کی ویلیو سکس پوائنٹ سکس سیون انٹو ٹین پر ریز تو مائنس الیون نیوٹن میٹر سکیئر پر کے جی سکیئر ہے ٹھیک ہے پر کے جی سکیئر اور ساتھ میں جو ہے وہ ہم میس جو ارث کا ہے اس کی بھی ویلیو لکھیں گے وہ ہے سکس انٹو ٹین پر ریز تو ٹونٹی فور کے جی ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈ کریں گے اس کو آر پہ اور آر ہے ہمارے پاس تری لیک نائنٹی تھاؤزن فور ہنڈر اور کلو میٹر میں ہے کلو کو میٹر میں کنورٹ کرنے کے لیے ٹین پر ریز تو تھری سے ملٹیپلائے کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے کلو جو کے پریفکس ہے ٹین پر ریز تو تھری کا تو کلو کو ریپلیس کر دیا ٹین پر ریز تو تھری سے تو یہ پھر میٹر میں ڈسٹینس آ جائے گا ہمارے پاس کیوں میٹر میں کنورٹ کیا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بھی ہمارے پاس سٹینڈر یونٹ جو ہیں وہ میٹر میں ہی آ رہے ہیں تو پھر سیم یونٹ یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ کلکولیشن کریں گے اب کنٹینیو کرتے ہیں کلکولیٹر کی مدد سے سال کرتے ہیں ان ساری ویلیوز کو تو سٹینٹس ہمارے پاس یہاں پہ ہم سال کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس سکیر روٹ میں کون کون سے یونٹ ہے نیوٹن ہے اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں کیجی میٹر پر سکیر آف سیکنڈ میں اور پھر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا ہمارے پاس یہاں پہ میٹر سکیر ہے ٹھیک ہے وہ بھی آ جائے گا اور یہاں پہ پر کیجی سکیر بھی ہے وہ بھی آ جائے گا اور آگے پھر جو ہے وہ کیجی ہے یہ آ جائے گا اور پھر ڈیوائیڈ بائے جو ہے وہ یہ بھی سکیرون میں یہاں پہ ڈیوائیڈ بائے پھر میٹر ہے یہ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ کینسلیشن ہوگی کتنی کتنی یہ والا میٹر اور یہ والا میٹر کینسل اٹھ ہو جائے گا یہ کیجی اور یہ کیجی آپس میں ان کی پاور ایڈ اپ ہوگی کیجی سکیر ہو جائے گا ٹھیک ہے ملٹی پلائے ہو رہے ہیں تو پاور ایڈ اپ ہوں گی kg square ہو جائے گا kg square اور per kg square یہ cancel out ہو جائیں گے یہ kg square اور یہ per kg square cancel out ہو جائیں گے اب ہمارے پاس بچا کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس per second square اور meter square بچا ہے اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں meter square per second square اور جب اس کا square root solve کریں گے تو یہ students ہمارے پاس آ جائے گا meter per second اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ velocity کے ہی unit ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر ہم نے جو اس کے unit جو ہے وہ solve کیا ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے meter per second ٹھیک ہے تو یہ orbital lost ہم نے find out کی ہے اور meter per second میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 10 کی power 3 ہے اور 10 کی power 3 جو ہے اس کو ہم اگر ہم prefix سے جو ہے وہ replace کریں تو kilo میں kilo یعنی کہ آ جائے گا ساتھ میں kilo جو ہے 10 powers to 3 کو represent کرتا ہے تو ہم پھر جو ہے وہ یہاں پہ اس کو prefix سے replace کر کے لکھ سکتے ہیں 1.01 kilometer per second ٹھیک ہے تو یہ orbital lost کی value آ جائے گی kilometer per second میں orbital lost ہم نے find out کر لی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ ایک چکر کتنے time میں complete کرتا ہے اور time actually ہم نے دنوں کے لحاظ سے بتانا ہے کتنے دنوں میں complete کرتا ہے تو پھر ہم جانتے ہیں کہ ایک چکر complete کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک circle جو ہے وہ complete کرنا ہے ایک circle کا circumference کے برابر distance جو ہے وہ travel کرنا ہے تو اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس نے circle کے برابر distance travel کرنا ہے اور سب سے تو ہم نے find out کیا کرنا ہے time ہم velocity کا اگر فارمولا دیکھیں تو اس میں displacement divided by time جو ہے وہ ہم use کرتے ہیں تو اگر ہم نے time find out کرنا ہے تو یہی فارمولا ہمارے پاس modify ہو کے آجاتا ہے displacement divided by velocity اب displacement یہاں پہ کتنا ہے ایک circle کے circumference کے برابر ٹھیک ہے تو پھر ہمارے پاس time period t آ جائے گا circle کا circumference ہم calculate کرتے ہیں two pi r سے ٹھیک ہے r جو کہ radius ہے circle کا center سے جو ہے وہ upper surface تک کا جو distance بنتا ہے وہ ہم نے r calculate کیا ہے already anyhow velocity یہاں پہ ہم use کریں گے v o orbital velocity کی value use کریں گے ٹھیک ہے اب calculation کرتے ہیں values put کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ پہلے two اور pi کی value round off کر کے put کریں گے وہ ہے three into one three point one four اور r کی value جو ہمیں given ہے وہ ہے three like ninety thousand four hundred اور kilometer میں ہے لیکن اس کو meter میں convert کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور meter میں convert کرنے کے لئے ten per raise to three kilo کی جگہ لکھ لیں گے meter میں آ گئی اور اب divide by v o کی جو magnitude ہے وہ لکھیں گے لیکن یہ بھی meter والی لکھیں گے one point zero one ٹھیک ہے اور meter میں یہ ہے meter per second میں one point zero one ten per raise to three sorry یہ ten per raise to three کو ذرا clear لی لکھ لیتے ہیں ten per raise to three meter per second ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس values آ گئی اب لیکن یہ ہمارے پاس جو value آئیں گی students یہ second کے لحاظ سے آئیں گی ٹھیک ہے ہی ذرا correct کر لیتے ہیں second کے لحاظ سے کیسے آئیں گی پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں meter meter cancel out ہو جائے گا یہ per second ہے یہ اوپر جا کے second آ جائے گا اور ہم جانتے ہیں کہ time کا standard unit جو ہے وہ second ہی ہے لیکن لیکن ہمیں جو ہے وہ days کے لحاظ سے time چاہی ہے تو days کے لحاظ سے ہم convert کریں گے تو پھر کیا کریں گے ہم ایک day میں convert کرنا چاہتے ہیں تو one day اور divide by اتنا ہی time یعنی کہ جتنا time سے ہم نے multiply کیا ہے اتنے ہی time سے ہم divide کریں گے لیکن seconds میں convert کر کے divide کریں گے ایک day کو second میں convert کریں گے کیسے ایک دن میں 24 hours ہوتے ہیں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ہر ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں اور ہر ایک منٹ میں 60 second ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جتنے time سے ہم نے multiply کیا اتنے time سے divide کر دیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے days میں ہمارے پاس values آ جائے گی اب calculator کی مدد سے جب students اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس time period کی value آ جائے گی جو time period ہے اس کا یعنی کہ ایک چکر complete کرنے کا جو time ہے وہ اس کی value ہمارے پاس آ جائے گی days میں 27.5 days ٹھیک ہے یعنی کہ 27.5 days میں وہ ایک چکر complete کرے گا earth کے around وہ satellite days تو students یہ orbital velocity کا problem تھا اس میں ہم نے orbital velocity کی value calculate کی اور ساتھ میں اس کا time period بھی دیکھا کہ کتنے دنوں میں وہ چکر complete کرے گا ایک